بات کے زمانے میں لوگوں کے حالات میں تبدیلی آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی ایک دور آئے گا جس میں سچا جھوٹا بن جائے گا اس کو جھوٹا مانا جائے گا اور جھوٹے لوگ ان کی بات چل پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی ناسی سنواتن خدعات لوگوں پر زمانہ آئے گا سال پر سال گزریں گے یہ ایسے ایسے سال ہوں گے یہ ایسے ایام ہوں گے یہ ایسا دور ہوگا کہ یہ دھوکے والے دور ہوں گے دھوکے والے سال ہوں گے سنوات زمانہ سال کو کہتے ہیں ایک دور آئے گا جھوٹا دور آئے گا یصدق فیہ القاذب و یکذب فیہ الصادق اس میں جھوٹے کی بات کو سچ مانا جائے گا اور سچے کی بات کو جھوٹ کہا جائے گا ایک جھوٹا کچھ کہے گا زندگی کے معاملات میں ہو دین کے معاملات میں ہو لوگ بولیں گے انہیں کی بات صحیح ہے یہی پیر صاحب صحیح بول رہے ہیں ایسا ہی ہوگا قرآن میں ایسا ہی ہوگا حدیث میں جھوٹوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی اور سچ بولنے والا یہ کیا نیا نیا لا رہے ہو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا کچھ بھی دین میں نہیں ہے تو سچا جھوٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کی بات سچ مان کر تصدیق کر لیں گے لوگ اس کو اور وَيُؤْتَمْنُ فِيهَا الْخَائِنِ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ ایک خیانت والا انسان جو خائن ہوگا کہ جو دھوکے باز ہو لوگوں کی امانتوں میں نیت ڈالتا ہو اس میں ہانڈ ڈالتا ہو ایسے مزاج کے انسان کو لوگ امین مانیں گے یہ امانت دار ہے اور ایسا آدمی جو واقعی امین ہو اس کو اس پر لوگ بھروسہ نہیں کریں گے اس کو خائن مانیں گے اس پر شک کریں گے وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَعِ بَضَحَ اور رُوَعِ بَضَحَ اس میں لوگوں میں بات کریں گے قَالُوا قِيلَ وَمَا رُوَعِ بَضَحَ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ رُوَعِ بَضَحَ کون ہے قَالَ الرَّجُلُ الْتَّعْفِحِ یَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامِ ایک دم بے وقوف قسم کا انسان نا سمجھ آدمی لوگوں میں لوگوں کے عام عاملات میں بولنے لگے گا لوگوں کی زندگیاں سماج کے اصول سماج کی اصلاح اور سماج کے بڑے بڑے فیصلوں کے سلسلے میں رہبر کے طور پر لوگوں کو رہبری دینے لگا بے وقوف قسم کا آدمی کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی اس کو ایسے لوگ رہبر بنیں گے جو خود کچھ سمجھ نہیں رکھتی ہوں گے قوم کے رہبر کون بنیں گے لوگوں میں بات کرنے والے لوگوں کو سمجھانے والے لوگوں کو گائیڈ کرنے والے کون ہوں گے جن میں ذرا بھی دور اندیشی نہیں ہوگی ہے جن میں ذرا بھی سمجھ نہیں ہوگی جو گہری سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے بلکل ستھی قسم کی سمجھ رکھتے ہوں گے یہ دور آئے گا جس میں جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹوں ہی کو سچا مانیں گے کیونکہ انسان کی عجیب بات ہوتی ہے ہمارے سماج میں ایک عجیب چیز ہے کہ سیدھا سادھا دین دو تو لوگ اس کو تھوڑا لیتے نہیں لیکن ذرا کرامت چکر مکر ہوا میں اڑنا پانی پر چلنا آپ بتاؤ جھوٹ بھی بولو تو جھوم جھوم کے سنیں گے جھوم برابر جھوم شرابی پانی نہیں چلتا لوگوں کو یہ تو پانی ہے ذرا جھومنے والا پانی دو رنگی اور یہی وجہ ہے کہ کئی ممبروں پر بولنے والے ان کے پاس مواد کیا ہوتا ہے جھوٹے قصے کہانیاں اور پبلک بیٹھ کے سنتی ہے اور جھومتی ہے اور نارے لگاتی ہے انہی کی بات مانی جاتی ہے اور کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے قال اللہ قال رسول اللہ تو اس کے سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہم نے پہلے کسی سے سنا ہی نہیں ہے یہ نئی باتیں پیش کر رہے کہاں سے لارے معلوم نہیں ہے آج ہم اسی دور میں ہیں ہاں ہم اسی دور میں ہیں اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سا بات موسیقی